مرادباد مہانگر سربراہِ آلہ اور نائب مفتی شہر حضرت مولانا مفتی قاسم رضا اکرمی نے نو ربیل اول شریف کی شام کو اپنے آفیس میں سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آل انڈیا جمعیت اہل سنت کے زیر احتمام ہر سال گیارہ بارہہ و تیرہ ربیل اول شریف کو سہ روزہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقض کیا جاتا ہے ام سال گیارہ ربیل اول شریف مطابق انتیس اکتوبر بروز جمعی رات بعد نماز شاہ ٹاؤن حال پر یعنی نگر نگم کے دفتر کے باہر کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے جلسہ سیرت پاک تو منقض ہوگا لیکن کورونا کی وبا کے سبب مفاد عامہ میں اس سال بارہ ربیل اول شریف مطابق تیس اکتوبر بروز جمعہ قلعے والی مسجد گورنمنٹ انٹر کالیج مرادباد سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم برامد نہیں ہوگا البتہ تیرہ ربیل اول شریف یعنی اکتیس اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز شاہ لال مسجد مرادباد میں ناتیہ مشاہرہ و اختتامی جلسہ ہوگا حضرت مولانا مفتی قاسم رضا اکرمی نے اس موقع پر سبھی انسانیت پرستوں اور بالخصوص جمعی آشقان رسول سے یہ گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں اور کارخانوں پر صلات و سلام نظر و نیاز لنگر و چراغن کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں اور اپنے گھروں گلیوں و محلوں میں سرکار کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ و آرائش کریں مختلف سوالوں کے جواب میں آل انڈیا جمعیت اہل سنت کے نائب صدر حضرت مولانا مفتی قاسم رضا اکرمی نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو شوکروش تھا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ کوویڈ نائنٹین کی بنیاد پر اس کو معتدل کر دیا گیا ہے اور کیونکہ سب سے زیادہ فوکس ہمارے شہر مردبات کا جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتا تھا جسے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریف ہوتے تھے مگر کوویڈ نائنٹین کی بنیاد پر سب نے مل کر سارے تنظیموں نے اور عوام اور خواہ سب نے مل کر کے خاص کر کے آل انڈیا جمعیت اہل سنت جو اس کے ہی فاؤنڈر ہے اور اس کو اس کا اعتمام کرتی ہے اس نے اس کو اب بزافتہ طور پر ملت بھی کر دیا ہے اور اس سال کرونا وائرس بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے ملکی مفاد میں اس جلوس کو ملتبی کر دیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ سال انشاءاللہ آئندہ سال بڑے جوش و فروش کے ساتھ اور ہمارے پرشاستر نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس آئندہ سال دونے انداز میں منائیں تو انشاءاللہ آئندہ سال میں جوش و فروش اور بڑے ہی راپے کے ساتھ ان جلوسوں کو اور جلسوں کو منافق کر جائے گا لیکن اس میں جو تین روزہ تخلیبات آل انڈیا جمعیت اہل سنت کے پر ایک پارم سے ہوتی ہیں مناقض ہوتی چلی آئی ہیں پچھلے تہتر سال سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پکر ملت حضرت اللہمہ انحاج حکیم محمد نزول اکرم نعیمی علیہ رحمت و رضوان جن کا یہ قائم کردہ سارا سسٹم ہے اور جلوس کا بھی آل انڈیا جمعیت اہل سنت کا بھی اس کی دیکھ ریکھ کے لئے انہوں نے یہ تنظیم قائم فرمائی تھی اور یہ تنظیم ہی جلوس اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہی ہے اور یہی اس کا احتمام کرتی ہے اس کا اختتام کا اور اس کی شروعات بھی کرتی ہے بارحال اس سال چونکہ زندگی کے حالات ہی بدل گئے اور جینے کا دھنگی بدل گیا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں اس کی بنیاد پر یہ جلوس تو ملتوی کرنا ہی پڑا جو بارہ ربیلہ بر شریک ہوتا ہے لیکن دو روزہ ترورام جو کل تین روزہ تقریبات ہی ہوتی ہیں جس میں ایک روزہ تقریبات تقریب جو اید ملاد النبی یعنی جسے جلوس کہا جاتا ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے باقی جو گیارہ ربیلہ بر شریف اور جسے انتیس اکتوبر اور ادھر تیرہ ربیلہ بر شریف یعنی اکتیس اکتوبر یہ دونوں پرگرام جو جلسی کے شکل میں مناقض ہوتے چلے آئے ہیں ہوتے رہے ہیں اس سال انشاءاللہ وہ بھی مناقض ہوں گے ابھی ہماری ملاقات لال مزید پر جناب پرشاسن کے ایڈیم سیٹی صاحب اور جناب ایس پی سیٹی صاحب اور جناب سی او خوتوالی صاحبہ وہ تشریف لائیں ان کی ساتھ سب کی میٹنگ ہوئی آر انڈیا جمعیتیل سنت کے ممبران عدداران ہے اور جناب منور اکرمی صاحب جو اس وقت اس کے سرپرست ہیں اور جنرل سیکریٹی ہیں وہ بھی تشریف فرماتے رضوان الرحمان صاحب جو اس کے جوائنٹ سیکریٹی ہیں وہ بھی تشریف فرماتے اور مفتی دانش القادری صاحب جو اس کے سیکریٹی ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اور اس کے علاوہ دیگر امبران عدداران سب اس میں موجود تھے سب کی موجودگی میں آرشد محمد ندیم انصاری صاحب کی تھے اور حاج اسلام صاحب رئیس صاحب اور شہزاد صاحب شجاہ صاحب یہ سب لوگ موجود رہے ان کی موجودگی میں ادھیکاریوں سے افسران سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جلسے دونوں کر سکتے ہیں شوشل ڈسٹینڈی کے ساتھ COVID-19 کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے 29 اکتوبر کو یعنی 11 ربیولول کو جلسہ جو ہوگا بعد نماز عشاء وہ کس مقام پر ہوگا یہ 29 والا پروگرام جو ہوتا آیا ہے یا 11 ربیولول شریف جسے کہ آیا تھا جو ہوتا چلا گا ہے وہ پروگرام پہلے سے ہی ٹاؤن ہال ہال انڈیا جمعہ تہلی سنت کے تحت جو پہلا روزہ پروگرام ہوتا ہے جو 11 ربیولول پر شریف 29 اکتوبر کو اس سال مناقض ہوگا تو وہ پروگرام ہمارا جلسے کی شکل میں بڑے مختصر انداز میں COVID-19 کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ نگر نگم کے جو حال ہے حال میں تو کام چلنا اس کے باہر جلی میں مختصر انحال پر ہوگا مناقض ہوگا اور جو 13 ربیولول کا پروگرام ہے یعنی 31 اکتوبر کو جو ہوگا 31 اکتوبر کا جو پروگرام ہے جسے استقبالیہ کہتے ہیں یا اختیتامیہ پروگرام کہتے ہیں یہ تقریب کہی جاتی ہے یہ روڈ پر ہوا کرتا تھا مولانا کرم نئی روڈ پر لیکن وہاں نہ ہو کر کے پرشاسن نے کہا روڈ پر نہیں ہونے دیں گے لہٰذا ہم نے ان کی بات کو مانا اور مان کریں کہ ہم ان کی بات مانتے ہوئے لال مسجد کے اندر ہی اسے شوشل ڈیسٹینڈی کے ساتھ اس پروگرام کو مناقض کریں گے عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے بالخصوص فرزندان اسلام سے فرزندان اسلام اور محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہماری اپیل ہے کہ وہ اس پروگرام کو جوید ملاد النبی کا دمار ہے یا ایک پروگرام ہے یہ ہماری زندگی کے لئے سب سے بڑا پروگرام ہے مسلمانوں کا سب سے ہی اہم پروگرام ہے ساری عیدوں سے پرکر عید ہے لہذا مسلمانوں سے یعنی تمام فرزندان توحید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے ان کے عاشقوں سے ہم یہی ترخواست کریں گے اس موقع پر چونکہ کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے لہذا اس وقت جلوس کی اور نہیں جلسوں کی اجازت ہے البتہ آپ جو قان عشق اور محبت یا سرکار کی عظمت کا اظہار اور آپ کی محبت کا اظہار آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے چراغہ کیجئے اپنے گھروں میں رہ کر کے عقیدت اور محبت کے نظرانے پیش کیجئے دعوت کے لوگوں کی کیجئے فغوربہ وساقین کا حیال فرمائیے صلات و سلام کا نظرانہ دروس شریف زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ناکھ پانی کیجئے جتنا بھی ہو سکے روشنی تحتمام چراغہ یہ سب کرنے کرئے اور سرکار کی عظمت اور آپ سے محبت کا اس طرح سے اظہار پرمائے اس دوران لال مسجد کے علاقے میں وہ شہر کے دیگر متعدد علاقوں میں سجابت اور آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دکانوں پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم اسٹیکرز اور بیج وغیرہ کی خرید و فروخت کا کام بھی تیز ہو گیا ہے